بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل احمد و اسحاق قالوا ینزحوا بولو الغلام ویغسلوا بولو الجاریا وحازا ما لم يتعما فإذا تعما غسلا جميعا اس باب میں امام ترمیزی رحمت اللہ علی چھوٹے بچوں کا پیشاب جب کپڑوں میں لگ جائے قبل اس کے کہ وہ باہر کی غزہ کھائیں اس سے پہلے باہر کی غزہ اور باہر کی چیز کھانے سے پہلے چھوٹے بچوں کا پیشاب کا حکم کیا ہے اور کپڑوں میں جب لگ جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا آیا دھونا اس کے لئے ضروری ہے یا پانی چھڑک دینا اس کے لئے کافی ہے اس سلسلے میں ایمہ اکرام کے اختلافات اور ان کے مذاہب کو بیان فرمایا ہے اور اس سلسلے میں حدیث جو امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے پیش کی ہے وہ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور ان سے مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے اٹک بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی داخل ہوئی جو ابھی کھانا کھایا نہیں تھا لمیہ کلی طعام جو ابھی کھانا یعنی باہر کی چیز باہر کی غزہ استعمال نہیں کیا تھا فبال علیہ تو اس نے آپ پر استنجہ کر دیا پیشاپ کر دیا فدعا بما انتو آپ نے پانی منگوایا فرشہو علیہ اور اس پر آپ نے چھیٹا مار دیا ابھی رشہ کا ترجمہ میں نے چھیٹا سکھیا ہے ویسے اس کے اور بھی سارے معانی ہیں مگر چھیٹوں کا معنی میں نے کیا ہے جو مدد مقابل ہمارے ہیں وہ یہاں چھیٹے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جیسے نزہن کا معنی ہے وہاں رشہ کے معنی بھی وہی ہے چاروں ائیمہ کا اس میں اجماع اور اتفاق ہے کہ بچے کا پیشاپ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کا حکم برابر ہے باہر کی غزہ یہاں تک کہ بکری یا گائے وغیرہ کا دودھ بھی اس میں شامل ہے یعنی دودھ پینے سے پہلے باہر کی غزہ لینے سے پہلے لیکن پانی اس سے خارج ہے پانی کے علاوہ تو چاروں ائیمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ناپاک ہے باہر کی غزہ لینے سے پہلے سب کا اتفاق کہ ناپاک کوئی بھی پاکی کا قائل نہیں ہے بعض حضرات نے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی طرف پاکی کا قول منصوب کیا ہے لیکن یہ غلط صحیح نہیں ہے وہ بھی ائیمہ سلاسہ کے ساتھ ہیں یعنی سب ہوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پیشاب ناپاک قد شوافیر نے اس کا انکار کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے کہ ہمارے نجدی جن حضرات نے یہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا ہے کہ پاک ہے یہ قول منصوب غلط ہے صحیح نہیں ہے البتہ پاک کرنے کے طریقے میں اختلاف ہو گیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ لڑکے کے لیے نزحن یعنی چھڑکنا کافی ہے اور لڑکی اگر ہے جاریہ اور لڑکا جو غلام تو لڑکے کے لیے نزح کافی ہے لڑکی اگر ہے تو اس کے لیے غسل یعنی دھونہ ہے تو نزح کا معنی ان کے نزدیک ہے جہاں پیشاب لگا ہے وہاں پانی ڈالا جائے نچوڑا نہیں جائے یہ ہے نزح لیکن اگر کوئی دھوتا ہے تو اولا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے پیشاب کے لیے دھونا ضروری ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو یہ حکم ہے کہ دھویا جائے غسل ضروری ہے وہاں نزہن سے کام نہیں چلے گا البتہ احناف کے نزدیک فرق اتنا ہے کہ لڑکے کے لیے غسل خفیف کافی ہے یہ احناف کے نزدیک ہے کہ لڑکا اگر ہے تو ہلکا سا دھو دینا غسل خفیف اسے کہتے ہیں وہ کافی ہے اور لڑکی کے پیشاب کے لیے خفیف غسل کافی نہیں ہے بلکہ جو طریقہ ہے پاک کرنے کا وہ طریقہ اپنایا جائے یہ احناف کے نزدیک ہے فرق ہے لیکن دھونا ضروری ہے ایک کے لیے غسل خفیف ہے اور ایک کے لیے غسل ہے جو اور میں ہے وہی ہے ہو سکتا ہے کہ مالکیہ رحمت اللہ مالکیہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ فرق ہو کیونکہ روایات اس باب میں بلکل صاف ہیں ہماری فقہ کی کتاب وں سے سمجھ میں آتا ہے کہ فرق مالکیہ کے نزدیک نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ ان کے نزدیک بھی فرق ہو شواف اور ہنابلہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو اس کے بعد ابھی آ رہی ہے کہ باب ماج مہو اس سلسلے میں جو حدیث آ رہی ہے تو ہنابلہ اور شواف کی دلیل ہے بعد میں جو آ رہی ہے اس مسئلے میں پانچ طرح کے الفاظ مذکور ہیں یعنی یہ دھونے نی دھونے کے باب میں غلام باندی کے سلسلے میں جو دھونے کا ذکر احادیث میں جو آئے ہیں مختلف حدیث میں اس میں پانچ طرح کے الفاظ مذکور ہیں ایک لفظ نزحن ہے دوسرا لفظ رشن ہے جو یہاں اس حدیث شریف میں مذکور ہے اور تیسری حدیث میں سب بن کا ما آیا ہے اور چوتھی میں اطباع الما ہے یعنی پانی کو پیچھے لیانا پانی بہا دینا تو یہ پانچ الفاظ ہیں اور ایک یہ چار الفاظ ہوئے اور ایک لفظ لم یغسل غسلن کا لفظ آیا یہ پانچ الفاظ اس باب میں دھونے نہ دھونے کے باب میں مختلف حدیث میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ یہی پانس کسی میں یہ لفظ کسی میں یہ لفظ اور کسی میں یہ عام طریقہ ہے عام طور پر نظہ پانی چھڑکنے کو کہتے ہیں رش جو آیا ہے اس کا بھی معنی ہے سب کے معنی پانی ریڑنا ہے اور اتباع علماء اس کا پانی پیچھے کرنا اور لم یغسل غسلن کا معنی یہ ہے کہ احتیاط تے بالغا یعنی جیسے دھویا جاتا ہے اس طرح سے حلقا یعنی بالغ احتیاط کے ساتھ مکمل احتیاط کے ساتھ ناید ہویا لم یغسل غسلن کا معنی یہ ہے یعنی احتیاط کیا لیکن کلی احتیاط سے آپ نے ناید ہویا یہ پانچ طرح کے الفاظ آئے ہیں ان پانچوں میں سے اول دو ضروری ہیں اول جو رش کے معنی میں اور نزح کے معنی میں ہیں یہ ضروری ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے نزدیک اور باقی تین معنی مستحب ہیں امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ اگر کوئی ان تین پر عمل کرتا ہے تو مستحب ہے لیکن یہ دو معنی جو دو لفظ ہے جس کا نزحن اور رش کے معنی مات ہے یہ مستحب ہے امام اعظم اور امام مالک رحمت اللہ نے دوسرے طریقے سے میان کیا ایک قائدہ یہاں ذہن نشی ہونا چاہیے کہ جب کسی مسئلے میں مختلف دلائل آئیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ ہمیشہ یہ احتیاط والا پہلو کو لیتے ہیں ان کے نزدیک احتیاط کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ امام صاحب رحمت اللہ اللہ کا ذابطہ ہے اور ایک قانون ہے پوری فقہ کے لئے چنانچہ اس مسئلے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے دو لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دھونا ضروری نہیں نزحن اور رشن سے اور تین لفظ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دھونا ضروری ہے غسل ضروری ہے تو اگر نزح کے معنی کو دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی غسل خفیف کے بھی آتا ہے تو لہٰذا جب غسل خفیف کا معنی بھی نزح کا آتا ہے جیسا کہ آئندہ حدیث میں آیا ہے رشا کے معنی بھی غسل کے آتا ہے جیسا کہ آئندہ آنے والی حدیث میں آیا ہے سمہ رشی ہی وہاں دھونے کے معنی میں آیا ہے لہذا یہاں غسل کے معنی کو لینا زیادہ احتیاط ہوگا کیونکہ اس میں پانچوں الفاظ مشترک خلاصہ یہ نکلا کہ امام مالک رحمت اللہ علی اور امام آزم رحمت اللہ علی نے فرما کہ دھونا ضروری ہے نزح کافی نہیں حضا ہوا الاحتیاط یہی احتیاط اور یہی اولہ ہے اب ایک مسئلہ سے رہ جاتا ہے کہ جب دھونا ضروری ہے تو لڑکی اور لڑکا کے پیشاب میں یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے کہ لڑکی کے پیشاب کے لیے غسل ضروری ہے اور لڑکا اگر ہے تو غسل خفیف سے کام چل جاتا ہے تو صحیح جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ویسے اس میں بہت سارے اقوال ہیں مگر سب احتمالات ہیں یقینی نہیں اللہ کو معلوم ہے تو بعض حضرات یہوں یہاں جواب دیتے ہیں کہ لڑکا کا پیشاب لڑکی کے پیشاب کے مقابلے میں واضح ہو کہ یہاں وہ لڑکا اور لڑکی مراد ہیں جنہوں باہر غزہ استعمال نہیں کیا ہے تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لڑکا کا پیشاب اور لڑکے کے پیشاب میں فرق ہے تعفن کے اعتبار سے بدبو کے اعتبار سے اور اس لحاظ سے فرق رکھا گیا لیکن یہ صحیح نہیں یہ سب احتمالات ہیں کوئی یقینی چیز نہیں ہے یقین ہی کو علم کہتے ہیں احتمال کو نہیں کہتے ہیں لہذا صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لہذا یہ اٹکل پچو کہنا کہ لڑکا پیشاب میں تعفن زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اثر اور بدبو زیادہ ہوتی ہے یہ سب کوئی حتمی چیز نہیں ہے کوئی یقینی چیز نہیں ہے اور رشہ جو امام تنویزی نے یہاں لکھا ہے وہاں سب کے معلوم آیا ہے پانی اس پر ریڑ دیا تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ ایمہ میں سے امام شافی امام احمد ابن حنبل امام مالک اس کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ ازباد کے قائل شوافی اور حنبل ایک طرف ہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام آزام رحمت اللہ علیہ یہاں ایک طرف ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والے ہیں کہ احناف میں یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے اللہ حال ممی سو آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس ایڈیو 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل